بندہ مومن کو کس طرح کہونا چاہئے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرما دیا فرمایا والعصر محبوب آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو ان الانسان لفی خسر فرمایا بے شک انسان نقصان میں اے اللہ سارے انسان نقصان میں ہیں تو فرمایا جا رہا ہے نہیں اللہ الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور وامل اس صالحات پھر انہوں نے نیک عمال کیے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ پھر وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ گویا حق کے رستے میں جو تکلیفیں آئیں پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی وسیحت بھی کرتے رہے پہلے ایمان لائیں پختہ پھر عمالِ صالح کریں پھر اس کے بعد حق بات کا پیغام عام کریں پھر اگر اس رستے میں کوئی تکلیف آئے تو اس پہ صبر کریں یہ دین کی وہ جامع تعلیمات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے بیان فرمائی سب سے پہلا انسان کے لیے ضروری کام ہے اس کے عقیدے کا ٹھیک ہونا اس کے نظریات کا پختہ ہونا اس کے افکاروں خیالات کا مضبوط ہونا ہمارے ہاں جو چیز بہت زیادہ پھیلی ہے وہ بے یقینی ہے لوگوں کی یقین کی کمزوری ان کی باتوں کے اندر کچھا پن ان کے ارادوں کی کمزوریاں یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے یقین اگر مضبوط ہو جائے ایمان اگر پختہ ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام غزالی نے لکھا ہے حضور فرماتے ہیں یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو یقین کو سیکھو یقین کو پختہ کرو وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے تم ایک مضبوط افکار کے لوگ ہولے چاہیے صحابہ کرام کا جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ انشراحِ صدر نصیب ہو گیا تھا کہ دین واقعی سچا ہے ان کو یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبانِ عطر سے جو نکلتا ہے حق اور ساتھ چی نکلتا ہے انشراحِ صدر ہمارے ہاں نہ منانا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے سارا کچھ مان کے بھی نعرہ لگا کے بھی پھر بھی اس پر لوگ یقین نہیں پورا کر پاتے لہٰذا عمل کا رستہ مشکل ہو جاتا ہے حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی تیمارداری کرنے کے لئے گیا شدید علیل تھے اور ان کی بیٹیاں زیادہ تھی بیٹا کوئی نہیں تھا امیر المومنین حضرت عثمانِ غنی اپنے دورِ خلافت میں تشریف لے گئے فرماتے ہیں میں نے انہیں جا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ تھوڑی سی آپ کی بیٹیوں کے لئے مدد کر دوں تاکہ کام آئے حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے شدید بیمار تھے دوستوں سے کہنے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ انہوں نے جب بٹھایا تو فرمانے لگے عثمان آپ جائیں میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے عثمانِ غنی کہنے لگے آپ کے تو کوئی ظاہر ذرائع نہیں ہے تو کیا خزانہ دیا ہے فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے رات کو صورت واقعہ پڑو تمہیں کبھی فاقعہ نہیں آئے گا میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد میرے طرف دیکھئے میں نے بیٹیوں کو صورت واقعہ یاد کرا دی ہے تارے جھڑ سکتے ہیں سورج ٹوٹ سکتا ہے چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے پر مدینے والے معبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا انہوں کو کبھی فاقعہ نہیں آئیں گے مسئلہ تو یہ ہے کہ یقین کی وہ دولت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو فکر ہے نا اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اتنا پختا یقین اتنا پختا یقین اتنے مضبوط افکار و نظریات اور پھر ان پر پورا ان کا پہرہ دینا ان کا کھڑا رہنا اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا تاؤن کا مرز پھیل گیا بریلی میں بھی اور دائیں بائیں بھی وہ موٹے موٹے دانے نکلتے تھے تاؤن کے مرز پھیل جاتا تھا بہت سارے لوگوں کو وہ تاؤن کی بیماری لگ گئی اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے بھی موں کے اندر کچھ حالے بن گئے اتنے سخت تھے کہ بات نہیں ہوتی تھی ایک طبیب بڑا حازق تھا اس کو بولایا گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا جن کو تاؤن ہے اللہ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں یہ والی نہیں ہو سکتی اس نے بڑا اسرار کیا کہنے لگا میں بڑا پرانا ہوں میری حکمت کہہ رہی ہے اور پھر سارے لوگوں کہا فرمایا مجھے نہیں ہو سکتا اس نے کہا علامتے بھی وہی ہیں یا جلدی سے علاج کرائیں بلکہ برنا مہینہ نہیں جائے گا فرمایا جب مجھے ہے ہی نہیں تو جائے گا کیوں ہے ہی نہیں وہ حکیم نراض ہو کے چلا گیا کہ مجھے کیوں بلایا تھا اگر مریض نے ماننے ہی نہیں تھا ہم تو ڈاکٹر کی فڑا فڑا مانتے ہیں نا ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو کھانسی ہے آپ کے گھر میں کس کس کو ہے اور خدا کے بندے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعددی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی حضور نے فرمایا ایک سے آبی نے کہا میرے اونٹ کو خارج پڑ گئی اور اس اونٹ سے پڑی ہے تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی نہیں سمجھا یہ بات کی تیرے اونٹ کو وہاں سے پڑ گئی تو اس کو کہاں سے پڑی تھی کرنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے فرما یہ بھی قدرتی معاملہ ہے ہمیں جو ڈاکٹر بتا دیتا ہے جس وقت بتا دیتا ہے ہمارا تو سر جھکا ہوا ہے وہ کہہ دیا اس نے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ حکیم صاحب نراض ہو کے چلے گئے فرماتے شام کو میں نے کالی میرچے مگائی ان کا صفو بنا کے موہ میں لگایا بہت تھوڑا سا پانی نکلا صبح اٹھا تو اللہ نے مجھے شفاہ عطا کر دی اب وہ دائیں بائیں لوگ سارے جو تھے وہ پوچھنے لگے حضرت جی یہ کیا بجا ہے یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے تعاون نہیں ہوگا جبکہ مرد پھیلا ہوا ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے میرے رسول قریب نے دعا بتلائی ہے فرمائے جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو تمہیں وہ بیماری نہیں لگے گی میں نے ایک تعاون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی حدیث بے عمل کرو اور پھر مجھے وہ بیماری لگ جائے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ یقین کی دولت کہاں سے لائے وہ اعتماد کی دولت کہاں سے لائے اللہ حضرت حج کرنے جا رہے تھے کشتی میں بیٹھے تھے ہمیں نہ کلمہ یاد آتا ہے پر یاد رہتا نہیں زلزل آیا تو کلمہ یاد آیا تھا کتنی دیر یاد رہا بولے جتنی دیر ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے نہ ہمیں چاہیے تھا نہ پھر نمازیوں کا راش بڑھ جاتا لیکن ہمارا مزاج نہیں ہم عبرت نہیں آصل کرتے بحری جہاز کے ذریعے سفر ہو رہا تھا حج کے لئے فاضل بریلوی تشریف لے کر جا رہے تھے تو رستے میں کفان آ گیا جوار بھاٹا دریاء میں کشتی کبیدر کبیدر لوگ سارے دعائیں مامنے لگے آلہ حضرت ایک کونے میں بیٹھے ہیں دروشری پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ وہ سارے لوگ آئے کہنے لگے جی دعا کرا دیں اجتماعی آپ فرمانے لگے چپ کر کے اللہ اللہ کرو اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جہاز کنارے لگے گا کہنے لگے مولانا ہم دعا کرانے کا کہہ رہے ہیں اب بہتر لوگ اتراز بھی جلدی کرتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے جی تعویز دے دیں گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں میں نے کہا سورت بکرا پڑھو جا کے کہنے لگے جی آپ تھوڑی تکلیف کریں لیکن نہیں دیتے تعویز میں نے کہا اس کا موقع ہے کہ پیر صاحب تکلیف نہیں کرنا چاہ رہے دو لفظ نہیں لکھ کے دے رہے اور میں نے کہا جاؤ سورت بکرا پڑھو کہنے لگے نہیں آپ تعویز لکھ دیں میں نے کہا تعویز میرے والا اچھا ہے یا جو نبی پاک عطا کرے وہ زیادہ اچھا ہے رسول کریم نے تعویز دیا ہے فرمایا گھر میں سورت بکرا پڑھو جن کیا شیطان بھی تمہارے گھروں سے دوڑ جائے گا پر وہ پڑھنی پڑھتی ہے وضو کرنا پڑتا ہے سوا دو سفارے ہیں تھوڑا گھر میں بیٹھنا پڑے گا تو اس لئے پیروں نے بھی ہمیں تعویزوں پر لگایا تو ہم بھی پورے لگے ہوئے کہ تعویز لاؤ سیدھا جا کے یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کون کرے بھائی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے یہ آپ دعا کرنے آپ نے فرمایا یا جاؤ دروشری پڑھو اللہ اللہ کرو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس نے کہا حضرت دعا فرما دیں بیس ہوئی کچھ لوگوں نے سخت جملے بھی کہے آپ مسکراتے رہے تھوڑی دیر گزری تو توفان تھم گیا سبحان اللہ واقعی تھم گیا اور لگنی رات تھا تھمیں جب وہ تھمہ تو آہستہ آہستہ شربندگی ہونے لگی آلہ حضرت کی خدمت میں آیا کہ کہنے لگے حضور ہمیں معاف کر دیں آپ نیک آدمی آپ کی تو کرامت ہے آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جو جہاز ہے ڈوبے گا نہیں ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں ویسے آپ کو کیسے پتا تھا نہیں ڈوبے گا فرما لگے میری کرامت نہیں میرے نبی کریم نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے حضور نے کشتی پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے جب بیٹھا تھا تو اللہ کے فضل سے پڑھ لی تھی احمد رضا کو وگر یقین کامل نشیب ہے تو محمد عربی کی حدیث پر نشیب ہے پہلی بات تو یہ کہ اعتماد ہمارے ہاں بڑی کمی ہے اعتماد کی بالخصوص میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تک لوگوں کو انشراح صدر ہی حاصل نہیں کہ دین نافذ ہو گیا تو ہم بچ جائیں گے عام عوام بھی وہ کہتے ہیں ہو ہو بڑا مشکل ہو جائے گا بڑا سخت ہے دین آ گیا تو پتہ نہیں کیا کریں دین آپ کا فائدہ کرے گا دین نفع کرے گا ہمیشہ لیکن وہ انشراح صدر کہاں سے لائیں وہ جو آوازیں اندر سے آئیں اندر سے جو ضمیر اندر سے بول کے آواز دے وہ آواز کہاں سے لائیں پہلی بات مضبوطی کے ساتھ یقین کامل کی دولت پیدا کریں کچھ پک کی باتیں نہ کریں یقین کامل مضبوط اللہ حضرت آشک رسول تھے نا تو آپ یقین کریں ان کے اندر سے آواز آتی تھی کہ واقعی قیامت میں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا مجھے میرے نبی نے بچا لینا ہے ایک ہوتا ہے دعویٰ ہمارا اب اگر پتہ بڑی تگری باتیں ہو 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 جس کے آس پی کراتا ہے اس سے بڑا آش کے رسول ہوتا ہے کوئی نہیں جس کے آتھمائک آتا ہے اس سے بڑا آش کے رسول میری طرح تو دیکھیں یا اس وقت میرے آتھ میں ہیں سمجھے میں اپنے پر تنقید کر رہا آپ گوھر تو کریں جس کے آتھے لگ جائے اس سے بڑا سیانہ اچھیں گے پہلے سیانے بند ہیں انہوں نے کہا چھتے دے تو اڈازوک ہی ٹھیک نہیں میں کہہ نا تمہیں کچھ نہ کچھ لینہ ہے فری آئے نہیں سارے ان اڈازوک ٹھیک سیدھے تاں گھنے نبی چاہرے عجیب ہی لوگ ہیں پھڑا پھڑ تنقید کریں گے اور انسلٹ کر کے گزر جائیں گے میری بات پر توجہ کریں انہیں پتا تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں میری بات پر یاد رکھنا ایک ہے غلامی کا دعویٰ اور ایک ہے غلامی پر یقین جنہیں غلامی پر یقین تھا ان کے رنگ اور تھے جنہیں یقین تھا نا غلامی پر اللہ حضرت نے غلامی کی تو وہ سچ امام غزالی نے عدیث لکھی ہے کہتے ہیں اچانک نا حضور بیٹھے تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی میں فرماتے ہیں ایک بددو آیات دے آتی یہ کبھی کبھی سادے بندے بھی بڑا کام کر جاتے ہیں سادے بندے بڑا زبردست کام کرتے ہیں مزا آتا ہے تو ایک بددو آیا جلدی سے اس نے سلام لی اور فوراً عرض کرنے لگا یار سننا ایک سوال پوچھنا تھا فوراً حضور مسکرائے فرمایا حال نہیں پوچھا آنے کا نہیں بتایا بڑا بڑا سوال چلو جی بسم اللہ پوچھو کہنے لگا جی قیامت والے دنی صاحب کس نے لینا ہے عدل کریں تے تھر تھر کم بڑھ اچیاں شانہ والے یہ اسحاب کس نے لینا ہے قیامت والے دنی تو حضور فرمانے لگے بھئی اللہ نہیں لینا ہے اس نے رمار رکھا کندے پہ اور چلنے لگیا حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا اور ٹھہر بھئی کدھر جا رہے ہو اور روک گیا محبوب کریم فرمانے لگے تو انہیں سوال پوچھا جواب لیے اور بتایا کچھ نہیں عرض کی حضور بس میرا مسئلہ حل ہو گیا میں نے پوچھنا تھا کس نے لینا ہے اللہ نے تو فرمایا محبوب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالی باتا ہے نا تو وہ رحمت ہی کرتا ہے وہ جب غالی باتا ہے تو پھر رحمت ہی کرتا ہے آلہ حضور فرماتے ہیں میں حدیث پڑھ رہا تھا نبی پاک کی میں حدیث پڑھ رہا تھا ذرا گوھر کرنا حدیث پڑھ رہا تھا میں رسول کریم کی حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخشر کے دن آپ کو تلاش کروں تو کہاں کروں یہاں حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو دیان سے نمازیں پڑھا کر مجھے ڈھونڈ کے کیا کرنا ہے تو توجہ کے ساتھ حالانکہ کرنی چاہیے یہ بڑی ضروری ہے کہاں تلاش کروں تو حضور فرمانے لگے حوزہ کوسر پہ آ جانا آپ ہلا کر گئے عرض کرنے لگے حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا میزانِ عمل پہ آ جانا امت کے اماد توڑ رہے ہوں گے میں کھڑا ہوں گا یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو ترمیدی کی حدیث ہے تو معبو فرمانے لگے پھر پل سرات پہ آنا امت گزر رہی ہوگی اور میں رب سلیم رب سلیم رب سلیم کہہ کے گزار رہا ہوں گا اعلیٰ حضرت یہاں پہنچے تو لکھ دیا کہنے لگے بس موج لگ گئی رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے رضا اب پل سے وہ سنے نا آپ نے بڑا باریک ہے بڑا تیز ہے تو کہتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدا محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت کا جوڑا انعیت کا سہرہ دلن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر یعنی قبولیت نیچے آ جاتی ہے جب نبی پاک دعا مانگتے ہیں یہ انداز صرف حالہ حضرت کا ہے فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ پھر فرمایا وامل سالحات یقین بھی پختہ اور تمہارے عمل بھی نیک ہونے چاہیے ہم نسبتوں والے ہیں ویسے کوئی ہم سے پوچھ لے کہ نماز تو چونکہ ہم نسبتوں والے ہیں لہذا نماز وہ پڑھیں گے جنہیں کی نسبت کوئی نہیں محاذ اللہ استغفر نسبت والا تو زیادہ نمازی ہوتا ہے بھائی غیر کا تو عقیدہ ہی نہیں کہ حضور ہر وقت دیکھتے ہیں وہ تو میرا تیرا عقیدہ ہے تو جس کے نبی ہر وقت دیکھیں گے وہ جھوٹ بولے گا وہ بددیانتی کرے گا وہ نماز چھوڑے گا وہ فریب کرے گا حضور تو حاضر و ناظر ہیں دیکھ رہے ہیں اپنی جیسے ہاتھ کی ہے تھیلی پہ دیکھا جاتا ہے یہ تو تیرا عقید ہے اور پھر تو دھائم ہے کیسے نکل سکتا ہے پختہ عمل پختہ ساف سترہ عمل اور حضور نے فرمایا میں کوئی عام اخلاق تمہیں سکھانے نہیں آیا میں مقارن اخلاق کی تکمیل کرنے آیا جو بڑے بڑے اخلاق ہے نا بڑے بڑے حضور نے یہ نہیں سکھایا آلہ اخلاق کی قدر آلہ آلہ ترین میار اخلاق حسنہ کا آلہ ترین اخلاق یہ رسول کریم نے ہمیں سکھایا یعنی بہت بڑا سٹیٹوس ہو تمہارے اخلاق کا آلہ حضرت فاضل برہنوی رحمت اللہ علیہ کی آپ زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ رسول کریم علیہ السلام نے اخلاق سکھا لیکن حضرت انس بن والک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ایک دفعہ پگلی عورت آگئی پاگل اس نے آکے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیں میں نے کوئی بات کرنی حضور اس کے ساتھ چلنے لگ گئے جا کے ریت پہ بٹھا لیا نبی پاک اور باتیں کیا کرتی حضور مجھے لوگ روڑے مارتے ہیں فرمایا میں منع کر دوں گا آئندہ نہیں ماریں گے بچے مجھے تانگ کرتے ہیں فرمایا نہیں کریں گے یہ باتیں وہ کر رہی ہیں اور کہتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھی خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا جب دل کرے دوبارہ آ جانا یہ اخلاق ہے کہ اخلاق اس کا نام ہے کہ وہ میں گیا تھا تو میرے حضرت صاحب نے تھبکی دی تھی اوہ بھائی سمجھو بات کو اخلاق تو غریب پروری کا نام پیار کا نام محبت کا نام آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ لے کے خلیفہ سیدہ یعوب علی رضوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چھوٹا سا یتیم بچہ صبح صبح آ گیا آپ کہنے لگے حضور آپ غریبوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں تو آلہ حضرت فرمانے لگے کیوں نہیں میں جاؤں گا کہنے لگے میں کل دوپیر کو دعوت کرلوں آپ کی آلہ حضرت فرمانے لگے کیا کھلا ہوگے تو اس نے چنے کی دال اپنی اس نے اپنے دامن میں ڈال رکھی تکنجل نے کہا حضور یہ دال لیا ہوں رات کو بھگو دوں گا کل پکاؤں گا آپ آ جائیں گے میری بات پر توجہ کرنا لاجپال پیر اس کو کہتے ہیں اس کا مانع ہے لاجپال مرشد آپ آ جائیں گے آوں گا کتنے وہ جانے لگا تو آلہ حضرت فرمانے لگے بیٹے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤ ذرا بڑا ہو گیا آؤں تو کوئی ساتھ ہو تو اچھا رہتا ہے وہ اس نے کل لے آئیں تو سید صاحب کہتے ہیں اگلے دن زور کی نماز پڑھ کے تو مجھے لے گئے جب اس غریب کے گھر گئے نا اس غریب کے تو اس بیچارے کے گھر میں ایک ہی کمرہ تھا اور اندر کسی کو بٹھانے کی جگہ ہی نہیں ایک والدہ اور ایک اس کا بیٹا کہتا مجھے پیار ہو گیا بریلی کے امام سے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اسے کہنے لگا حضور اندر تو جگہ نہیں ہے فرمایا جہاں تم کہے گو اس نے بار نہ دروازے کے باہر کپڑا بچھا دیا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے نہ کھانا لا کے رکھا سید یوب علی صاحب کہتے ہیں یہ کھانا چنے کی دال آپ کو منع تھی آپ تو سوجی کے بسکٹ دپیر کو تھوڑے سے کھاتے تھے تب یہ ٹھیک نہیں رہتی تھی وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں موٹی روٹیاں اممہ کو نظر بھی ٹھیک نہیں آتا روٹی بھی پوری پکا نہیں زکی کچھ کچھی کچھ پکی وہ روٹیاں پکا کر کے لائی تو آلہ حضرت کے سامنے رکھی تو فاضل بریل بھی نے بڑے لطف سے کھائی سبحان اللہ لوگ گزرتے قریب سے گزرتے تو سلوڑ کرتے حضور یہاں بیٹھے ہیں برمایا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا امام زین العابدین کہتے ہیں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے والد امام حسین کے ساتھ سڑک سے گزر رہا تھا تو کچھ غریب لوگ روڈ پہ بیٹھے تھے کہنے لگے فرزند رسول ہمارا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ کہتا ہے امام علی مقام گھوڑے سے اترے جببہ سمیٹا تو سڑک پہ بیٹھ گئے سڑک پہ بیٹھ گئے اور فرمایا دیر تک روٹی کھاتے رہے اور آخر میں فرمانے لگے ایک لکمے کی بھوک نہیں تھی تمہارا دل اس لئے راضی کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کا رسول راضی ہو جائے اللہ حضرت دیر تک کھانا کھاتے رہے فکر رضا کو سمجھئے دیر تک فاضل بریل بھی کھانا کھاتے رہے اور پھر اس نے کہا جی میں نے چائے بھی پلانی ہے فرمایا لاؤ پیئیں گے وہ چائے بھی پلائی پھر فرمانے لگے شہدادہ اجازت ہو تو جائیں کہنے لگا اممہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں صحیح صاحب کہتے ہیں اندر گیا تو کہنے لگا جی اممہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں صحیح صاحب کہتے ہیں جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اتنا زیادہ کھایا چلو چاہ کھ لیتے تو آپ فرمانے لگے صحیح صاحب نے اپنی تکلیف دیکھتا یا کہ یتیم کا دل دیکھتا اس کی یتیم پروری کا کیا کرتا وہ ہے اعلی اخلاق کا اعلی کردہ آپ کے مزاج اور آجزی انکساری فاضلِ بریلوی کا طرح انتیاز تھا آپ کے پاس ایک صاحب آئے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نائی کو بٹھایا ہوا تھا حجامت کرانے کے لئے تو حجامت کے لئے نائی آتا آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ کرنے لگا حضور آپ میرا سٹیٹس سمجھیں آپ سٹیٹس سمجھیں اس کے ساتھ بٹھا رہے ہیں اپنے ساتھ بٹھائیں ہاں فرمانے لگے اگر تیرا اس کے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں تو میرا تیرے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں چل دھوڑ جا اپنا کام کر نکل یہاں سے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں آلہ اخلاقی قدریں ان کا مزاج اور پھر اپنی پوری زندگی انہوں نے اشاعت دین میں گزاری میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رب کریم نے جن کو سب سے زیادہ علوم غیبی آتا کیے ہیں وہ میرے رسول پاک آپ نے اس پر دلائل دیئے جب ایک شخص نے کہا نا کہ نماز میں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے تو بڑا بے وکوف ہے حضور کا خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے فرمانے لگے ہماری تو تب تک ہوتی نہیں جب تک مدینہ والا کا خیال نہ آئے ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک رسول کریم کا خیال ہے نہ آئے ہوتی نہیں مجھے کیا غرض تھی قیام سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی وہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں تو انہوں نے رسول کریم سے محبت کی تو پھر کھل کے محبت کی نبی پاک کے پیغام کا درس دیا آپ کو پوری کتاب فاضل بریلوی کی اگر دیکھنے کا موقع ملے تو کہیں وہ حضور علیہ السلام کے علم غیب پر کتابیں لکھ رہے کہیں وہ رسول پاک کے اختیارات پر کتابیں لکھ رہے کہیں وہ مدینے کی عظمت پر کتابیں لکھ رہے کہیں وہ حضور کے سعابہ کی شان بیان کرتے کہیں وہ اہلِ بیعت ایک حدیث فتاوہ رزویہ کی چوتھی جلد میں ایک شخص نے پوچھا سجدوں کو زکاة لگتی ہے سادہ سا جواب تھا آٹھمیں جلد میں ہے فتاوہ رزویہ شریف سادات کو زکاة لگتی ہے سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی پہلے جواب دیا دلائل دیئے نہیں لگتی پھر اگلے صفحے پہ فرمانے لگے خیال نہیں آتا سیدوں کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو تو سیدوں کو زکاة ہی دینی ہے جملے اور فرمانے لگے حدیث سنو ابنِ اساکر سے حدیث لائے فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی قیامت میں جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے سلح دوں گا یہ عدیث لے کے نا تو آگے تفسرہ کرتے ہیں بڑا شاندار فرمانے لگے حضور فرماتے ہیں جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی جب مجھ سے ملے گا تو میں خود سلح دوں گا فرمانے لگے ہم نے سلح تو ملے گئی اللہ دے گئی حضور دیں گے ہی پر ہمارے لئے یہ اتنا ہی کافی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ مجھ سے ملے گا اتنا ہی کافی نہیں کہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے ملے گا جو اولاد عبد المطلب سے نیکی کرے ساری زندگی آلہ حضرت نے دفاع میں گزاری ساری زندگی غلامی کا درس دیا محبتیں بانٹیں پیار آخری حج کرنے گئے مولانا زیاؤدین مدنی کہتے ہیں بڑے پریشان تھے کبھی روزے پہ جاتے کبھی بیٹھ جاتے کبھی درود پڑھتے خواہش تھی کہ اس سال آیا ہوں تو میں زیارت کر کے جاؤں کہتے ہیں پھر نات لکھی وہ سوے لالہ زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جب بڑے پریشان ہوئے نا کہ زیارت نہیں ہوتی تو فرماتے ہیں پھر رو پڑے اور کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں مولانا زیاؤدین مدنی علی رحمہ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا فاظر بریلوی آگے کھڑے تھے جب کہا نہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اور روئے میں بھی رویا کہتے ہیں انچانک میری نظر اٹھی تو سامنے محبوب کا جلوہ تشریف فرمات سامنے کہتے ہیں ان کے صدقے مجھے بھی زیارت ہوئی پھر جب زیارت کر کے واپس نکلے تو میں نے کان میں کہا اب تو ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا اب تو تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں گزاری نبی کریم ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو کسی دشمن نے آپ کھڑے تھے تو اس نے چھت کے اوپر سے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور عالی حضرت کو مارنا چاہا آپ وہاں سے گزر گئے صبح وہ ملنے آیا تو روتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے فرمایا کیوں روتے ہو کہ انجھے لگا حضرتی جب رات آپ کو پتھر مارنے کے لئے آیا تھا تو دو شیر موں کھولے ہوئے اور ان کے سرانے کے نورانی بزرگ کھڑے تھے مجھے لگتا تھا یہ شیر کھا جائیں گے حضرت وہ تو ٹھیک ہے تو بابا جی کون تھے فالہ حضرت روح پڑے کہنے لگے وہ بغداد کے وہی عبدالقادر تھے جن کے میں نے ساری زندگی ترانے پڑے وہ ہمیں لاوارہ سمجھتا ہے تو جو مرضی کر جائے این پچیس سفر کو جب آپ کا وصال ہوا تو ملک شام کے ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی نبی کریم اپنے روزہ اتھرگ میں کھڑے ہیں صحابہ ساتھ ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا بریلی کے احمد رضا کا انتقال ہو گیا ان کا وصال ہو گیا بڑی سچائی کے ساتھ دین کا کام کیا بڑی سچائی کے ساتھ بڑی مشکت فرمائی مسلمانوں کو انگریزوں کے فتنوں سے بچایا بڑی جوامردی کے ساتھ دین کا اس زمانے میں اب تو بڑی سہولیات ہیں کام نہیں ہو پاتا بڑا کام کیا ایک ہی بات کرتے تھے فرماتے تھے مصطفیٰ کریم سے پیار کرو گے تو دین پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا اگر محبت نہیں ہوگی تو لطف نہیں آئے گا اور دوسرا فرمایا کرتے تھے دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے ایک بات سیکھو گے اس پر عمل کرو گے دوسری سیکھو گے اس پر عمل کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا وقت چونکہ آزان کا ہو گیا اسی پر اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوت